نیوز چینل پہ نظام الدین میں دلی میں جو نظام الدین ہے وہاں مرکز میں جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہر چینل پہ آج چل رہا ہے میرا تو یہی بولنا ہے کہ آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بحث نہیں کرنی ہے آج بحث ہونی چاہیے ہر نیوز چینل پہ کوویڈ نائنٹین اسے کیسے لڑا جائے اسے کیسے بچا جائے بلکہ اور اس کے مطلب اس کے علاوہ کوئی دوسرا مدہ ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن آج ہمیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کا میڈیا جو ہے وہ اس کو ایک الگ ٹریک پر لے کے جا کے ایک الگ قسم سے نیوز چلا رہے ہیں میں یہ بولوں گا کہ کسی بھی بندے کو کوئی بھی انسان اپنی جان کے ساتھ کھلوار نہیں کرتا ہے اور کسی کو یہ خوشی نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو جو خم میں دال کر کہیں پر وہ رہے ایسا ایک آرڈر آیا تھا جب جنتہ کرفیو تھا اس کے بعد لوگ ڈاؤن ہو گیا تو اس وجہ سے ساری ٹرینے ساری موڈ آف ٹرانسپورٹیشنز بند ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے جو جماعتی بھائی ہیں یہ وہاں پر لوگ ڈاؤن کے وجہ سے پھسے ہوئے تھے پھر بھی جماعت کے ذمہ دار لوگوں نے پولیس مائکہ میں سے کانٹیک کیے ان کو لیٹرز دیے جو سوشل میڈیا پر ابھی اچھا خاصہ وائرل ہو رہا ہے اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ انہیں ٹرانسپورٹیشن وغیرہ مہیا کرائے جائے جو نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے وہاں پر وہ لوگ پھسے ہوئے تھے یہ پھسے ہوئے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر چھپے ہوئے تھے مسئلہ دیکھئے ایک شبت کا ہے پھساوا ہونا یا چھپاوا ہونا تو میں پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ فیصلہ کرلیں کہ پھسے ہوئے اور چھپے ہوئے میں کیا ڈیفرنس ہے اور یہ ہمارے جماعتی بھائی وہاں پر پھسے ہوئے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کے بھی بیچارے اچھا ہوا میں یہ بولوں گا کہ یہ لوگ باہر نہیں آئے جیسے ڈلی میں سڑکوں کے جو لوگ نکلے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر ہمارے بھائی بھی باہر نکلتے تو یہ اور پھیل سکتا تھا ہمارے بھائیوں نے اپنی جان کی بازی لگا کے اپنے اوپر لے کے اندر ہی بیٹھے انہوں نے ایک قسم سے سرکار کے آدیشوں کا پالن کیا ہے میں میڈیا ہاؤسز سے بھی یہ بولنا چاہوں گا اور یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں ابھی بھی کانون زندہ ہے اور ہمیں ہمارے دیش کے لاؤین آرڈر پہ کانون پہ پورا بھروسہ ہے تو پلیز جب تک ان کی کاروائی پوری نہیں ہوتی ہے اور جب تک کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے تو گروپہ کر کے آپ میڈیا ٹرائل نہ کریں میڈیا ٹرائل نہ چلائیں اور کسی کا بھی ڈیفیمیشن نہ کریں آخر میں بس میں یہی بولنا چاہوں گا کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا اللہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو تبلیغی جماعت کا کام جو بہترین طریقے سے ان لوگوں نے پچھلے سو سال سے چلاتے ہوئے آئے ہیں آگے بھی وہ ایسے ہی چلاتے رہیں گے تاکہ اللہ کے رسول کا جو پیغام ہے وہ ہر دنیا کے ہر کونے کونے میں جا سکے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو مولانا سعید صاحب کو تمام تبلیغی جماعت کو محفوظ رکھیں اور اس سے آفیت کے ساتھ ہمیں باہر نکال سکیں شکریہ